چائنہ میں رہنے کے لیے ایک مہینے کا کتنا خرچہ آتا ہے اور چائنہ میں رہتے ہوئے اپنے خرچہ جو ہے اس کو پانچ سو اگر پانچ سو یوان میں لیمیٹڈ کرنا ہو تو کس طرح کیا جائے گا ان سب جی ربیں آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ بات کریں گے اسلام علیکم آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والی ہے سو آپ لوگ اگر کہیں بیزی ہیں کسی کام میں مصروف ہیں سو کائنلی ویڈیو سکپ کریں اور بعد میں آجائیں اگر فری ہیں تو ابھی ویڈیو پر فوکس کریں کیونکہ اگر آپ نے ایڈمیشن لے لیا ہے یا آپ لینا چاہ رہے ہیں اور اپنے ایکسپینسز کو اپنے خرچے کو جو باہر پر کلکلیٹ کریں کہ میرا میڈیکل کا خرچہ کتنا آئے گا میں کتنے میں میڈیکل کر پاؤں گا اگر میں چ کتنا خرچہ آئے گا میں یہ آپ کی مین کنسرن ہے تو آپ اس کے اوپر فوکس کیا ہوئے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو خاص طور پر جو آپ کر رہنے کا خرچہ ہے یہاں پہ کھانا پینا اور جو آپ کے اخراجات ہیں وہ سب ملا کے جتنے بھی آپ کے مہینے کے مدرے کم از کم بتاؤں گا میکسیمم تو ہر کوئی وہ تو اس کی کوئی لیمنٹ نہیں میکسیمم ہوگی کم از کم کتنا خرچہ آپ کا آ سکتا ہے ان سب چیزوں پر بات کریں گے سو آپ لوگ کاملی ویڈیو پر فوک میں ہم بات کریں گے کہ مہینے کا خرچہ کتنا آتا ہے کم از کم کتنا خرچہ ایک سٹوڈنٹ کا آ سکتا ہے نورمن لائف رہنے میں کتنا خرچہ آ سکتا ہے ٹھیک ہے اور دوسری حصے کے اندر ہم بات کریں گے کہ اگر آپ اپنے خرچے کو پانچ سو یوان پانچ سو آرے میرے تک لیمیٹڈ کرنا چاہو تو کس طرح کر سکتے ہو کیا اس میں کیا ٹکنیک آپ کو اپنا نہیں پڑے گی کس طرح کا لائف سٹائل یہاں پہ گزارنا پڑے گا کہ آپ پانچ سو یوان میں اپنی لائف گزار سکو گے منتلی سو سو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں صحیح طریقے سے سو سب سے پہلا حصہ یہ ہے کہ مہینے کا خرچہ کتنا آتا ہے ایک سٹوڈنٹ کا جو کہ چائنہ میں ایم بی بی ایس کر رہا ہے پرائیویٹ تو اس کا خرچہ کتنا آئے گا سو اس کے اندر ڈیفرنٹ فیکٹرز انوالف ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے میٹر کرتا ہے آپ کا سیٹی کون سا ہے کہ آپ جہاں پہ رہ رہے ہیں آیا کہ وہ ایکسپنسیو سیٹی ہے مین سیٹی ہے کیا وہ کیپیٹلز کے قریب ہیں اگر تو کیپیٹلز کے قریب ہے مین اس کا مطلب ہے اس سیٹی کے اندر آپ کا خرچہ ایس کمپیر ٹو ادر سیٹی زیادہ ہوگا ٹھیک ہے اور اگر آپ دور ہیں کیپیٹلز سے دور ہیں ایک نارمل سیٹی کے اندر ہیں تو آپ کا ایکسپنس منتلی ہوگا وہ کم ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے اندر جو میکسیمم ہیں وہ تو میکسیمم کی اگر بات کریں وہ تو ہر کسی کے اپنی ملجی ہے وہ چار آزار یوان کریں دس آزار یوان منتلی ا لیکن منیمم ایکسپنسز کی ہم بات کر رہے ہیں تو میں جہاں جو کہ میں اس وقت تھانکشان میں ہوں ٹھیک ہے تو میرا ایکسپنس جو منتلی ہے نورت چینہ یونیورسٹی آف سائنس ان ٹکنالوجی کے اندر رہتے ہوئے میرا جو ابھی منتلی ایکسپنس آ رہا ہے وہ ایوریج جو ہے وہ فائیو ہنڈرڈ یوان آ رہا ہے میرا ٹھیک ہے میں جو سچی بات ہے جو ہونسٹلی میں بتا سکتا ہوں وہ یہ ہی ہے کہ میں ایوریج فائیو ہنڈرڈ یوان جو ہے ایکسپنس کر رہا ہوں جس کے اندر میرا کھانا پینے بھی ہے اس کے اندر میرے باقی بھی جو اسٹیشنری کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کے علاوہ جو مجھے اپنے کپڑے خریدنے ہیں کوئی بیچیز خریدنی ہے ہر منت میں کچھ نہ کچھ بائے کرنا ہوتا ہے شوز بائے کرنا تو میں اسی فائیو ہنڈرڈ یوان کے اندر اس کو منیج کرتا ہوں دیگر اب کرنے کو تو انسان ایک ہزار یوان دو ہزار یوان خرچ کر سکتا ہے تو جو جتنا افورڈ کرتا ہے وہ اتنا ہی خرچ کرتا ہے دیگر تو ہم نے بات کرنی کیونکہ ایوریج کی اور منیموم کی کہ کتنا کم از کم ایکسپنس آ سکتا ہے تو وہ ہے فائیو ہنڈرڈ یوان تک آپ کا خرچہ آ جاتا ہے اب جو فائیو ہنڈرڈ یوان ہے اس کے اندر بھی آپ کا جو کھانا روٹی وغیرہ ہے وہ بھی اگر تب فائیو ہنڈرڈ یوان تک لیمٹ کر پائیں گے اگر آپ کھانا خود بناتے ہیں ہماری یونورسٹی یا اس کے ساتھ جتنی بھی یونورسٹی میں ڈیل کرتا ہوں جن میں میں امیشنز کرواتا ہوں ان سب کے اندر کوکنگ کے لیے جو پاکستانی جو فارنر سپیوڈنٹس ہیں ان کو کچنز الاؤں ہیں کیونکہ ان کے ڈامز کے اندر ہی موجود ہوتے ہیں اگر آپ خود کھانا بناتے ہیں تو خود کھانا بناتے ہیں خود روٹی بناتے ہیں تو آپ کا ایکسپینس جو روٹی کہاتا ہے کھانے پینے کا وہ دو ہنڈرڈ ٹو فیفٹی جوان تک آپ کا جو منتھلی ایکسپینس روٹی ہو جارا کہاتا ہے کھانا وغیرہ جو بناتے ہیں آپ اور اگر اس کے علاوہ دیکھیں جو ٹو فیفٹی جوان ہے اس کے اندر آپ باقی چیزیں آپ کی سٹیشنری ہے آپ کے کپڑے وغیرہ لینے ہیں یا کوئی شوز لینے ہیں یہ آسکتے ہیں یہ نارمل لائف میں کہہ رہا ہوں اس کے اندر کوئی اسائش وغیرہ شامل نہیں ہے بہت زیادہ مطلب نارمل جو آپ اچھی زندگی جس کو نارمل زندگی کہہ سکتا ہے اچھی زندگی ہوتی یعنی کہ نارمل زندگی کوئی بہت زیادہ گری ہوئی ہوگی اچھی زندگی ہوگی اس کے اندر آپ کپڑے بھی لیں گے آپ شوز بھی لیں گے اپنے اب باقی بھی چیزیں جو آپ کو چاہیے ہوگی وہ بھی لیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کھائیں بھی لیں گے بھی ٹھیک ہے تو یہ آپ نے جب اسپورنٹس چائنہ میں پہنچتے ہیں پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے چیزیں کہاں سے لینی ہے مارکٹ سے لینی ہے آن لائن لینی ہے میں اپنی بات کروں میں اپنے آپ کو سامنے رکھوں تو میں فائو ہنڈڈ یوان خرچ ہے میں کیا کرتا ہوں میں ہر منت کے لیے جو میں نے اپنی جو گروسری ہے وہ آن لائن کرتا ہوں ٹوٹل گروسری میری آن لائن ہے سبزیاں ہوگی جو بھی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں مجھے آئل ہو گیا آٹا ہو گیا ہر چیز میری آن لائن ہوتی ہے جب میں آن لائن بائے کرتا ہوں تو مجھے سمجھ لیں آپ کو فورٹی تو ففٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ہو جاتا ہے مجھے کم خرچ چاہتا ہے اس کمپیورٹو دوست جو کہ مارکٹ سے بائے کرتے ہیں مارکٹ کے اندر چیزیں ایکسپنسیو ہوتی ہیں شاپ سے جا کے جب بائے کرتے ہیں آپ تو وہ ایکسپنسیو ہوتی ہیں اور جب آپ آن لائن بائے کرتے ہیں تو وہ کم ایکسپنس پردہ ہے آپ کو سو یہ ایک بات ہے کہ اگر آپ اپنے ایکسپنیشز کو کم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کچھ چیزوں کو ظاہر رکھنا ہوگا سامنے رکھنا ہوگا کہ ایک تو آپ نے چیزیں یہاں بھی جو لینی ہے وہ آن لائن لینی ہے کھانا آپ نے خود بنانا ہے ٹھیک ہے اگر آپ باہر سے کھائیں گے تو پھر آپ کا کم از کم ایک ہزار سے پندرہ سو یوان خرچہ آئے گا ایک ہزار سے پندرہ سو یوان کا مطلب ہے کہ پاکستانی ایک ہزار یوان جو پاکستانی اکتالیس ہزار روپے بنتے ہیں آج کی ریپ میں اور پانچ سو یوان اگر آپ کا خرچہ ہے تو وہ آپ سمجھ لیں بیس ہزار سڑھے بیس ہزار کا خرچہ بنتا ہے آپ کا منتھلی جو پانچ سو یوان کا ہے اس سے زیادہ جتنا آپ کریں وہ آپ پہ ہے آپ چاہے ایک لاکھ خرچہ کر لیں کرنے کو کر سکتا ہے بندہ تو اس کو منیج کرنے کا بلکل آسان سطریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ ایک تو کوکنگ خود کریں ٹھیک ہے ایک دن کوکنگ کریں اگلے دن بھی کھا لیں ٹھیک ہے کوکنگ خود کریں اس کے ساتھ ساتھ آپ جو کوکنگ کے لیے سامان بائے کرتے ہیں وہ ان لائن بائے کریں یہاں بھی مختلف ایپس ہیں پنگ دوہ دوہ اس کے علاوہ توبہ ہوئے اور بھی میتھان اس طرح کی ایپس ہیں جہاں پہ آپ کو چیزیں سستی ملتی ہیں اس کے پیورٹو مارکیٹ تو وہاں سے آپ اپنی ہر چیز آن لائن بائے کرتے ہیں تو میں اپنی اگر بات کروں تو میں نائٹی پرسنٹ چیزیں آن لائن بائے کرتا ہوں جو بھی چیز چاہیے مجھے یہاں تک کہ ٹیشوز تک بھی میں آن لائن بائے کرتا ہوں ہر چیز آن لائن بائے کرتا ہوں سو آپ لوگ اس کو خود منیج کریں گے یہ آپ کو کوئی کر کے نہیں دی گئے منیج آپ نے خود منیج کرنا ہے کہ آپ کس چیز کو آن لائن بائے کریں کس کو آپ مارکیٹ سے باہر کریں ٹھیک ہے سو یہ ہر سٹوڈنٹ یہ ویری کرتا ہے سٹوڈنٹ ٹو سٹوڈنٹ ایکسپنس بھی ویری کرتے ہیں کیونکہ ہر سٹوڈنٹ کے وہ پتہ ہوتا ہے کہ میں کتنا افورڈ کر سکتا ہوں تو وہ اتنا ہی ایکسپنس کرتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے اندر اگر فیلنگ ہوگی آپ احساس ہوگا تو آپ اتنا ہی خرچ کریں گے جتنا افورڈ کر سکتے ہیں اگر آپ میں فیلنگ نہیں ہے احساس نہیں ہے تو پھر آپ اپنی چادر سے بڑھ کے خرچ کریں گے تو وہ کہتے ہیں جتنی چادر ہے اتنا پاؤں پھلاؤ تو چادر تک پاؤں پھلائیں گے تو آپ کا پانچ سو یوان بھی آسکتا ہے خرچہ سات سو بھی آسکتا ہے چھ سو بھی آسکتا ہے لیکن چادر سے بڑھ کے کریں گے تو پھر دس ہزار یوان بھی آسکتا ہے منتلی تو وہ آپ پہ ہے ٹھیک ہے سو یہ بیسیکلی بہت زیادہ ایکسپنسیب نہیں ہے اگر پانچ سو یوان چھ سو یوان آپ خرچہ کرتے ہیں منتری تو آپ کی نورمل اچھی جنگی گزار جاتی ہے اور اگر اس سے زیادہ کرتے ہیں تو پھر وہ آپ تک ہے آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ایک ازار یوان بھی کریں تاکہ اچھے اور اچھی جنگی گزاریں ٹھیک ہے تو خرچ کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے لیکن افورڈبلیٹی کیا ہم نے بات کی کہ جتنا افورڈ کر سکتا ہے وہ اتنا ایکسپنس کر سکتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا جو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ آپ کس طرح پانچ سو یوان میں جس طرح میں افورڈ اپنے آپ کو لیمٹ کرتا ہوں آپ اس طرح کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو باقی انشاءاللہ آپ جب چائنہ پہنچیں گے تو آپ کو بہت سارے اور ایکسپیرینسز بھی ہوں گے اور اچھی جندگی ہے سکون کی جندگی ہے سکون سے اپنا سٹیڈی کریں اور انشاءاللہ آپ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور ایک چیز میں بتانا بھولیا اگر آپ لوگوں نے ایڈمیشن کروانا ہے ایڈمیشن کسی بھی چائنیز یونیورسٹی میں جو ہمارے انڈر آتی ہوئی پرس اپ نمبر سکین پہ گیون ہے انسٹرگرام آئیڈی بھی سکین پہ گیون ہے آپ اس پہ جا کے مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اگر کسی سے بھی ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو میری لاسٹ والی ویڈیوز دیکھیں جہاں پہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے ایڈمیشن لینے سے پہلے ان ساری باتوں کا خیال لگنا ہے خود ریسرچ لازم من کرنی ہے ہر ویڈیو میں اس چیز کو ریپیٹ کرتا ہوں میں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ